یہ گنجیڑی، یہ نشیڑی، یہ بھنگیڑی، یہ افیمچی، یہ چڑسی چلیئے ان گودی پترکاروں کی شان میں ایک مشہور شیر کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے یعنی تھوڑا ترمیم کر کے پیش کروں گا مشہور شیر یہ ہے کہ خیر بدرام تو پہلے بھی بہت تھے لیکن بائیکارٹ ہونا تھا کہ روسواری کو پر لگ گئے جب سے انڈیا الائنس نے ان چودہ پترکاروں کی بائیکارٹ کی لیس ساروجنی یعنی عام کی ہے تب سے دیش میں اور خاص کر کے میڈیا جگت میں جیسے قیامت ٹونٹ پڑی ہے ہاہاکار مچا ہوا ہے گودی میڈیا کی حالت کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ تڑپ تڑپ کے اس دن سے آہ نکلتی رہی ایسا کیا گناہ کیا کہ ام لٹ گئے انڈیا گربندن نے جب سے یہ کہا ہے کہ یہ چودہ پترکارٹ نفرتی ایجنڈا چلاتے ہیں کوئی بھی ان کی ڈیبیٹ میں نہیں جائے گا تب سے ان گودی میڈیا اینکروں کو وہ مرچی لگی ہے بھائی صاحب وہ مرچی لگی ہے کہ کیا بتائے انگلہ ڈرامے ان کے نیوز چینل پر شروع ہو گئے ہیں ان گودی پترداروں کو امرجنسی کی یاد آنے لگی ہے ایڈیا الائیس کے طرف سے وہ وار ہوا ہے کہ سو سنار کی ایک لوہار کی تیملا میں ہیں بیچارے کیا کرے کیا بولے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو دیکھئے اس کو تو وہ ایسی بھی چھلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور وہ اب بھی چھلانا رہا ہے آپ سنیے اس کی تلملاہت اور دوسرے گودی پترکاروں کا بھی یہی آل ہے اب اس کو دیکھئے اس کا نام امن چوپڑا ہے جس کو لوگ پیار سے چمن چوپڑا بھی کہتے ہیں یہ دیکھی کہ اسی نوٹنکی کر رہا ہے اور اس پترکار کو لوگ گنڈوں کہتے ہیں ہم نہیں لوگ گنڈوں کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے یہ دونوں پترکار کہہ رہے کیا ہم چھکتے سوال نہ پوچھے کیا ہم تیشے سوال نہ پوچھے اب ان چمن چوپڑا کو اور گنڈوں کو کوئی سمجھائے کہ سوال سرکار سے کیے جاتے ہیں ستہ دھاری لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں انہوں نے صرف نو سال اپوزیشن سے ہی کڑوے سوال پوچھے ہیں اپوزیشن کو ہی کٹینے میں کھڑا کیا ہے کبھی سرکار کو نہیں اور سرکار سے یہ لوگ میٹھے میٹھے پیارے پیارے سوال پوچھتے ہیں آپ خود دیکھئے آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں یہ ایج میں ابھی اتنی انرجی آپ کیسے لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ کی عمر میں باقی لوگ شاید کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنی جیز میں پرس رکھتے ہیں کیا پرس رکھتے ہیں کیا بٹوا جس کے اندر پیسے ہوتے ہیں آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور کتنے میلز کھاتے ہیں دن میں موڈی ہی مدہ ہے برینڈ موڈی بہت پشال ہو گیا آپ فقیروں کی طرح رہتے ہیں آپ فقیر اپنے آپ کو بتاتے ہیں مزایا اور نو سال ان لوگوں نے صرف اور صرف نفرتی خبریں پھیلائی ہیں نفرتی ڈیبیٹ کیے ہیں اس چمن چوبڑا کی مثال ایگزامبل کے دوبار صرف اس چمن چوبڑا کی نفرتی ڈیبیٹ کو آپ دیکھئے دیکھ لیا نا آپ نے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہم ٹھیک سوال نہ پوچھے کتنے معصوم بن رہے ہیں اور کتنا وکٹم کارڈ یہ کھیل رہے ہیں اور دیکھیں کمال کی باتی ہے جن کا بائیکارڈ ہوا وہ تو پریشان ہری جی وہ تو زلیل ہوئی رہے ہیں لیکن جن کا بائیکارڈ نہیں ہوا ہے وہ میں پریشان ہے جن کا بائیکارڈ ہوا ہے وہ تو اس لیے پریشان ہے کہ پوری دیش میں تھوٹو ہو رہی ہے پوری دنیا میں انڈین میڈیا کی جو ہے ان پترکاروں نے صحافت کے نام پر کالک پوتی ہے اور جن کا بائیکارڈ نہیں ہوا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا وہ اس لیے پریشان ہے کہ ہم میں کیا کمی تھی ہم نے بھی تو برابر کی نفرت کھلائی نا ہم نے تو بھی ہم نے بھی جی بھر گئے ہندو مسلم ہندو مسلم کیا نا پھر ہمارا نام لیسٹ میں کیوں نہیں کئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمارے پیمن میں کچھ کمی ہو جائے کہ تم نے برابر کام نہیں کیا تمہارا نام لیسٹ میں کیوں نہیں ہے یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینہ ڈال کر اسے ہبار لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ ڈسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے ٹھیک ہے اس سے زمانے سے گودی میڈیا گودی میڈیا گودی پترگار گودی پترگار ہم صرف سنتے آئے ہیں یا پھر ہم اندالہ لگاتے تھے کہ یہ گودی پترگار ہے یہ گودی پترگار ہے لیکن اینڈیا الائنس نے ان کو سرٹیفیکٹ دے دیا ہے اب یہ چودہ کے چودہ سرٹیفائل ہو گئے ہیں یعنی اینڈیا الائنس کی طرف سے ایک طرح سے ان نفرتی پترگاروں کو گلو ٹک مل گیا ہے ایک یوزر نے بڑا اچھا ٹوئٹ کیا ہے کہ ایک آدمی کا تن دھکتے ڈھکتے پورا میڈیا ننگا ہو گیا باقی بچے کچھیں جو گودی پترگار ہے جو لیسٹ میں نہیں آ سکے وہ اس ڈر میں ہے کہ کہیں ان کا نام اگلی لیسٹ میں نہ آ جائے اور کچھ پترگار تو بیک فوٹ پر بھی نظر آنے لگے ہیں قبول کرنے لگے ہیں کہ غلطی تو ہوئی ہے میں اس بات کو سویکارتی ہوں کہ کچھ جرنلسٹ نے irreparable ڈیمج کیا ہے اپنے طور طریقوں سے جھکتے جھکتے وہ رینگتے ہوئے نظر آئے امید تو کم ہے لیکن شاید اس بائیکارڈ سے وہ یہ سمجھ جائے کہ انہوں نے اتنے سالوں سے جو نفرت کا بازار گرم کیا ہے جو ہندو مسلم ہندو مسلم کو لڑایا ہے اور پورے دیش کو ایک باروب کے ٹھیر پر لاکر کھڑا کر دیا ہے آگ لگا کر اس میں گھیڑالنے کا کام کیا ہے اور دیش کے کچھ لوگوں کو زومبی انہوں نے بنا دیا ہے پھر ان زومبیوں نے کتنے معصوموں کی جان لی ہے یہ شاید ان کے سمجھ میں آ جائے اور اوپا روالا ان کو توبہ کی توفیق دیتے رویش خمار نے بلکل صحیح کہا ہے وہ کہتے پڑھنا بانی سڑت پڑھنا دیا ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس بائیکارٹ کے اوپر وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے میں آپ کے کمنٹ پڑھتا ہوں آخیر میں میڈیا کے اوپر اکبال حسن صاحب کی یہ چار لائنیں بول کر میں آج کی ویڈیو کو ختم کروں گا وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس بووں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زبان میں ہی تو کٹی ہوئی کہ خلم ملا تو بکا ہوا واقعی میں آج ہم کو جو میڈیا اور صحافت کے نام پر کٹی ہوئی زبان اور بکا ہوا خلف ملا ہوا ہے پیٹرول ڈیجل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے روپیہ انتر راشتیہ کارڑوں سے گر رہا ہے مہنگائی بیروجگاری کے لیے کانگریز جمعیدار ہے باقی ساری سمسیائیں نہرو چھوڑ گئے ہیں اور پھر بھی کوئی دکت ہو تو پاکستان چلے السلام علیکم دوستو آج مفتاحی پرفیومز کے جانب سے یہ تین نئے ہتر آپ کے لیے لانچ کیے جا رہے ہیں پہلا ہے سندل اود دوسرا ہے صدرہ اور تیسرا ہے احساس سندل اود یہ خالص سندل کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے اور صدرہ اس اتر میں آپ کو اود امبر ورد تائفی اور سموکی نوٹس محسوس ہوں گے احساس اتر تو ایسا ہے کہ لگانے پر ہی آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں کیا فلیور ہے ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ یہ تینوں اتر ایک ساتھ مہوا سکتے ہیں ان تینوں اتر کی قیمت صرف پندرہ سو روپے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ www.miftariperfums.com پر جا کر بھی خرید سکتے ہیں یا پھر اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال یا میسیج کر کے بھی مغوا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور خرید دیں گے السلام علیکم سکتے ہیں